ادت کا تصور قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے جیسے آپ نے بھی کہا چار ماہ دس دن اور یہ ادت ایک خاتون اپنے گھر ہی میں گزارے گی وہ گھر جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی بپات سے پہلے رہتی تھی وہ اس ہی میں گزارے گی اور حد امکان کوشش ہی ہوگی کہ وہ اس میں گزارے لیکن جیسے کوئی حالات ایسے ہیں کہ وہ اب شوہر کے ساتھ اکیلی اس گھر میں رہتی تھی اور بچے جیسے آج کل کے حالات میں سارے بچے باہر چلے گئے ہیں اور ماں باپ اکیلے رہتے ہیں اب یہ خاتون اکیلی اس گھر میں رہ کے اگر سسٹم نہیں چلا سکتی ہیں وہ خود کمزور ہیں بیمار ہیں بوڑی ہیں یا ایسی صلاحیت نہیں ہے کوئی مالی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ کوئی گھر میں معاون مددگار کوئی سرونٹس کوئی سسٹم ایوالڈ ہو وہ وہاں پہ بجلی کے بل دینا پورا سسٹم اور انفرسٹرکچر چلانا ایک خاتون کے لیے اگر ویسے حالات میں ممکن نہیں ہے جس نے اب گھر سے بھی باہر نہیں جانا عدد میں تو پھر ایسی حالت میں وہ اپنے کسی محرم کے گھر میں منتقل کی جا سکتی ہیں لیکن پھر جہاں پہ بھی وہ عدد گزاریں گی وہ اس ہی گھر میں رہیں گی اور کسی غیر ضروری کام کے لیے گھر سے نہیں نکلیں گی صرف جو بہت جائز ضرورت ہے جیسے اگر وہ بیمار ہو جاتی ہیں ڈاکٹر کو دکھانا ہے اسپتال جانا ہے تو بس ایسی جائز ضرورت کے لیے وہ گھر سے نکلیں گی لیکن اس کے علاوہ بلا وجہ گھر سے نکلنے کا تصور نہیں ہے یہاں تک کہ قواتین مجھ سے بہت دفعہ یہ بھی پوچھتی ہیں کہ ہم عدد کے دوران قرآن کلاس میں آ جائیں تاکہ ہمیں سکینہ بھی ملے اور ہمارا ایک رابطہ قرآن کے ساتھ بھی رہے تو میں ان کو بھی یہی درخواست کرتی ہوں کہ آج یہ سب کچھ آن لائن آویلبل ہے گھر بیٹھ کے متعلیہ بھی ہو سکتا ہے گھر بیٹھ کر آن لائن لسننگ بھی ہو سکتی ہے ریکارڈڈ سٹاپ کی بھی ووٹس ایپ وغیرہ پر لسننگ ہو سکتی ہے تو برائے مہربانی آپ اس کام کے لیے بھی گھر سے مت ہی نکلیں اور کئی دفعہ بہنیں پوچھتی ہیں کہ ساتھ کے گھر میں درس ہے کیا میں وہاں جا سکتی ہوں تو میں وہاں پر بھی یہی درخواست کرتی ہوں کہ جب شریعت کے ایک اقامات ہے تو ہمیں ان چیزوں کی حکمت کو سمجھ کر ان چیزوں سے پرہیز ہی کرنی ضروری ہے اور جہاں تک رہا معاملہ بات کا تو ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے بات کرنا تو ہماری فطری ضرورت ہے کسی نے کھانا مانگنا ہے کوئی حاجت دینی ہے کسی سے کوئی گفتگو اور اگر ایک شخص ایک خاتون پہلی دکھ کی حالت میں مبتلا ہے اور اسے یہ کہہ دیا جائے کہ اب چھپ کر ہزہ بھی رکھ لینا ہے تو وہ تو بالکل ہی کلیپس کر جائے گی تو بول چال بات چیت کسی سے بھی اس کی منع نہیں ہے وہ فون پہ بھی بات کر سکتی ہے مسینجر پہ بچوں کے ساتھ یا کسی طرح بھی وائس کالز ویڈیو کالز سب کچھ کے ذریعے باتیں ہو سکتی ہیں بات کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اپنے گھر میں رہیں گی جس گھر کے حوالے سے میں نے وضاحت کر دی